واللہ ہی ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کا دین منایا ہے گستاخی پہ گستاخی قرآن کو دھولن کے اوپر رکھے دھولن کو گزارا جا رہا ہے اور قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسی مینج میں نہ بیٹھیں اس جگہ پر جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نفرمانی کی جا رہی ہے جہاں پہ بلاسٹنگ میوزک ہے جہاں پہ فری مکسنگ ہے جہاں پہ ناج گانا چل رہا ہے leave that place تو ہم نے مکڈاللز کا تو بائیکارٹ کیا ہے اسٹارپکس کا تو کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی شادیوں کا بھی بائیکارٹ کریں جہاں پہ اللہ کے حدود کی نفرمانی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو بچائیں ایسے گناہوں سے واللہ سلام ہے مبارک باد ہے ان کا ہاتھ چومنے کے دل چاہتا ہے جو اپنی شادیوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں اللہ کے ابن نے کہا کہ ایک نون مہرم یعنی خاتون جب پرفیوم ویئر کرتی ہے اور اسی خوشبو کوئی نون مہرم مرد سونگ لیتا ہے سی ہیز کمیٹڈ ڈلٹری زنا کی ہے اس نے بسم اللہ الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ وعلا آلیہ وصحبہ ومنولہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملہ نبی بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خیرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سباہم تعالیٰ اس سیشن کو مرے لئے بہت بابرکت بنائے اور آنسلی بتاؤں میں اس سیشن بڑے دل کے دکھ سے دے رہا ہوں اور بڑا ایک پریشان ہو کے دے رہا ہوں کیونکہ امت کے حالات اور معاملات اس معاملے میں اس پورٹیکلر سبجیکٹ میں بہت ہی بورے ہو چکے ہیں علیہ وآلہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میں اکثر کیا چکا ہوں کہ دو موقعوں پہ انسان کو آزماتے ہیں یعنی ہمارے دو سیچویشنز میں ہمارے ٹیسٹ ہوتا ہے ایک خوشی کی موقع پہ اور ایک غم کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان موقعوں پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ لائل ہے یا نہیں ہے میرے بندے میرے ساتھ میرے جو رولز ہیں ان کو آبائیڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میری شریعت کا پاس رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع غم کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اس دنیا میں اس سے بڑا غم تو تھا ہی نہیں لیکن جب عمر میں خطاب نے دروازہ نو کیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے اور پھر اپنے آپ کو سارا کور کر لیا کیوں یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پہ بھی آپ دین کو فالو کر رہی ہیں کیونکہ ان کی سچی محبت تھی اللہ کے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادیوں کا سیزن ہے اور سبحان اللہ ملٹیپل انوٹیشنز بھی آتی ہیں بہت طرف سے کارڈز سب کچھ آتے ہیں اور جب شادیوں کو مسلمانوں کی شادیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو واللہ ہی دل ٹوٹ جاتا ہے مسلمانوں کے یہ پوری امت کی حالات دیکھ کے غزہ میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے پوری امت میں کیا ہو رہا ہے چائنہ میں کیا ہو رہا ہے روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کچھ لیے بھی جو غزہ کے حالات ہیں بچے مر رہے ہیں لیکن ہماری شادیاں چلو یہ نہ بھی ہو ہماری شادیوں کے حالات دیکھے انسان کہتے ہیں کہ یہ مسلمان مسلمانوں کی شادی ہیں نکاح ایک عبادت ہے نکاح ایک اللہ کا اللہ کی بات کو ماننا ہے دو لوگوں کا اللہ کے نام پہ کٹھے ہونا ہے حق مہر دیکھے کٹھے ہونا ہے کچھ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ آیات کی ہیں اے لوگوں جو ایمان لے ہو تم کٹھے ہونے والے ہو اللہ کا تقوی احتیار کرنا فرمانی نہ کرنا اے تمام ہیمینیٹی انسانیت اللہ کا تقوی احتیار کرو اور ہم اس موقع پہ کیا کچھ کر رہے ہیں کیا کچھ چل رہے ہیں واللہ ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کا دین منایا ہے گستاخی پہ گستاخی بے حرمتی پہ بے حرمتی قرآن کو دھولن کے اوپر رکھے دھولن کو گزارا جا رہے ہیں اور قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسی منیج میں قرآن نے جن لوگوں پہ لانت کی ہے قرآن نے جن لوگوں کو کرس کی ہے وہی حرکتیں ہماری ہیں اور ہم قرآن کو دھولن کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ مزید ان لانتوں کو پکا کر لیں فری میکسنگ ہے ٹائیڈ کلوڈز ہیں میوزک بلاستنگ چل رہا ہے ڈانس فلورز ہیں سموک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی دھجیں اڑائی جا رہی ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مزاق اڑائی جا رہے ہیں اور اسی قرآن کے نیجے سے دھولن کو گزارا جا رہے ہیں اور ڈھول دھمکہ اور سب کو چل رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو اسی قرآن میں کہتے ہیں قل للمؤمنین یغزو من افسارہم ویحفظ فروجہم مؤمنوں کو کہہ دیں کہ اپنے نظروں کو نیچہ رکھیں اور شادی پہ وہ جوتا کھچائی اور دودھ پھلائی اور آپس میں بحسیں اور منی کی بارگیننگ اور کیا کو چل رہا ہے اور وہی باپ وہی بیٹے اپنی بیٹیوں کو ناچتے ہوئے سٹیج پہ تالیاں بچا رہے ہیں عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنے نظروں کو نیچہ رکھیں اور وہاں پہ نظروں کو نیچہ تو کیا وہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا وہ کام چل رہا ہے جو جہالت کی خواتین کیا کرتی تھی اس سے بھی ورسٹ کام چل رہے ہیں ڈریسنگ دیکھ لیں ڈانس دیکھ لیں سب کے سامنے انجوائی کیا جارہا سبحان اللہ یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا اسلام ہے ہم نے بالکل یہ اپنی کوئی مرضی کا دین منا دی ہے اس میں ہمیں نہ ہمیں غیرت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی غیرت کو پرواہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یغار اللہ سبحانہ وتعالی has protective jealousy وغیرت اللہ ان یأتی المرأ ما حرما علیہ اللہ تعالی کی جو غیرت ہے نا اللہ تعالی بڑے خیور ذات ہے اللہ کی جو protective jealousy ہے نا وہ پتے کیا ہے جس چیز کی طرف انسان کو سروکا ہے جانے کیلئے یعنی زنا ہے یا گالی گلوچ ہے یا free mixing ہے یا پس میں high fives کرنا ہے ان حدود کی نافرمانی کی جو اللہ تعالی کو بہت غیرت آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اس ماملے میں نہیں اللہ یاد رکھیں اللہ غفور الرحیم بھی ہے اللہ تعالی خیرت مند بھی ہے اللہ تعالی شدید العقاب بھی ہے پکڑنے والا بھی ہے جو لوگ اپنی شادیوں پر ایک کام کر رہے ہیں ہم can we expect کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے can we expect کہ یہ رشتہ اس میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے اس میں مبدت اور رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے جو شروع دن سے مایوں ہو جائیں یا ڈھولکی ہو جائیں یا جاگے ہو جائیں یا ان ساری رسموں سے لے کے اللہ کی حدود کی دھجے ہونا اشارہ ہیں ڈانس پیکٹسز سے اللہ کی حدود کو تار تار کیا جا رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اوہ امت اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تو کہا تھا there is no one who has greater productive jealousy than اللہ ہم سب سے دائیں جس کو غیرت آتی ہے کہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کی جائے imagine اللہ کی نبیوں کتنا غصہ آئے گا اگر وہ ہمارے شادیوں پر آ جائیں اس سے زیادہ غصہ اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے جب یہ حالات وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خیرت آتی ہے کہ جب اس کا میل عبد اور فی میل عبد وہ زنا کرتے ہیں جب کسی قسم کے زنا ہو آنکھوں کا ہو یا زبان کا ہو یا کانوں کا ہو اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جان لوں جو میں جانتا ہوں تم بہت کم حسو اور بہت کم رو یہ تو ہماری ہاتھ یہ تو خیر بہت ہی میں کہہ رہا ہماری شادیوں کے حالات کیا ہیں بے حیائی اور بے غیرتی اور باپ کی غیرت اور بھائی کی غیرت کہاں چلے جاتی ہے جب وہ اپنی بہنوں کو تیار کر کے گھر سے فل آف پرفیوم اللہ کے ابھی نے کہا کہ ایک نون مہرم یعنی خاتون جب پرفیوم ویئر کرتی ہے اور اس کی خوشبو کوئی نون مہرم مرد سونگ لیتا ہے اتنا پرفیوم لگائے واہ تھا زنا کی ہے اور کچھ علماء تو اسے کمنٹری بھی لکھتے ہیں کہ اس کو جا کے غسل کرنا ہوگا غسل جنابت کرنا ہوگا گھر جا کے کیونکہ اسے زنا کمیٹ ہوا ہے میرے بھائیوں پروٹیکٹ یور وومن from having the lustful eyes of other men یاد رکھیں اللہ سبحانہ اللہ اور مردوں سے نفرت کرتے ہیں جن میں کوئی غیرت نہیں ہوتی آپ کیوں اپنے آپ کو دیوز کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں تین طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے ایک دیوز اور ایک وہ خاتون جو اپنا اٹائر مسکولین کر لیتی ہے مرد بنی ڈوم بوئی بنی ہوتی ہے اور ایک الکوہولک صحابہ نے کہا دیوز کون ہے آپ نے کہا کہ یہ وہ he is the person who doesn't care about who has private access to his women folk یعنی ایسے شخص جس کو اپنی خواتین کے بارے میں غیرت محسوس نہیں ہوتی وہ دیوز ہے کہ کون دیکھ رہے ہیں کون ان کے ساتھ تعلیم آ رہا ہے کون گپ شپ مار رہا ہے کون ان کے ساتھ بیٹھ رہے اور ماں باپ وہ کیا excuse دیتے ہیں آج کل کہ دیکھیں نا جی اولاد ایک ہی تو موقع خوشی کا ان کو خوشی منانے دیں اللہ اللہ لازم اللہ نے ایک ہی موقع پر آزمانہ تھا اس میں فیل ہو گئے اللہ نے ایک ہی پیپر دیا تھا آپ کو لائف میں اس ہی میں ناکام ہو گئے اللہ نے اپنی محبت ٹیسٹ کرنے کا آپ کو opportunity دی کہ میرا بندہ محبت کرتے ہیں میری بندی تحجد گزار رہے ہیں تحجد پڑھنے والی خواتین فجر پڑھنے والے مرد حلال کمانے والے مرد ان کے گھروں میں شادیوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ 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 آزمانہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں سے کتن لائل ہیں دیکھیں جو اولاد بات نہیں مانتی ہماری نکال دیں پھر ایسی اولاد تو اپنے گھر سے ایسی اولاد کا گھر میں کوئی رائٹ نہیں ہے اگر ہی اولاد آپ کی نافرمانی کرے اور بتمیزی کرے اور آپ کی گستاخی کرے آپ سے ایک دن برداشت یوں گا اس کو نکال دیں گے لیکن یہ اولاد جب اللہ کے حدود کی نافرمانی کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں نی نی جی دیکھیں اولاد ہیں یہ خوشی ہیں اولاد بات نہیں مانتی جی ہماری کیا فائدہ اس اولاد کا نکال دیں اس ویسے گھر سے یاد رکھیں تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لیے دشمن بھی ہیں جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھار کے تمہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں بچنا ایسے لوگوں سے جو تمہیں گناہوں کے طرف ابھارتے ہیں نہیں you are man of the house تم shepherd opening گھر کے نیچے فلوکٹ سمار تمہارا آپ سے سوال ہو کا ان کے بارے میں تمہارے مالوں میں اور اللہ تمہارے لیے فتنہ ٹیسٹ ہے کہ ان کو تم اللہ کی نافرمانی میں بہک نہ دیتے ہو یا ان کو کنٹرول کرتے ہو you are your responsibility یا ایوہ لدین آمنو قو انفزکم و اہلیکم نارا و قودو حناس والحجارہ اے لوگوں جو ایمان لہے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور صرف اپنے آپ کو نہیں اپنی فیملیز کو بھی جہنم سے جس کا این دن آگ اور جس کا این دن پتھر اور انسان ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں اپنی رسپیٹ کے معاملے میں ہم لوگ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں کہ مال نہ ضائع کرو یا ماں سے کیسے بات کر لی لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے we are very insensitive ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نیجی خوشی کا موقع کرنے دیں اور لوگ پھر کیا کہیں گے یعنی ساروں کو خوش کر رہے ہو اللہ کو انراز کر کے حدیث میں کیا آتا ہے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا حضرت آئیشہ سے کہ مجھے نصیحت کریں آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے اور میں تمہیں لکھ کے دیری ہوں جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کر کے لوگوں کو نراز کرتا ہے اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کرتے گا اور خود بھی اس سے راضی رہ گا اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو نراز کرتے اللہ لوگوں کو اس کو حوالے کرتے گا لوگوں کے پیکٹنیج میں سوڑا دے گا کہ لوگ بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے اسے اور وہ لوگوں کو کبھی خوش بھی نہیں کر پائے گا پھر لوگ تانے دیں گے کہ دیکھیں خرچہ ٹھیک نہیں کیا کھانا ٹھیک نہیں کھانا مزے کا نہیں تھا یہ تھا وہ تھا دیکھتا اس سے کیسے حرکتیں کر رہا تھا لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے یاد رکھیں لوگ جب ہم کسی جگہی شادی پہ جائیں اور وہاں پہ ناج گر ہیں تو ہم نکل کے آئیں تو دیکھیں جی آپ نراز نہ ہو آپ ایسا یعنی ہماری نرازی کی پرواہ ہے بہت اللہ کی نرازی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نراز ہو رہے ہیں اللہ غصے میں اللہ کی غیرت کو تم دعوت دے رہے ہو اور غصے کو غزب کو دعوت دے رہے ہو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی یاد رکھیں پیپل ویل رسپیکٹ یو اگر آپ رسپیکٹ دی باؤنری سبحانہ وتعالی وہ لوگ الٹی میٹلی کہیں گے یہ بندہ واقعی میں بڑا صحیح بات کر رہا تھا یہ صحیح حق بولتا تھا یہ اس نے صحیح مشورہ دیا تھا میں اور یاد رکھیں لوگ انہی کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو پرنسبل دوتے ہیں جو ویلیوز والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی ویلیو نہیں کرتے کبھی بھی کے جو یعنی بہ جاتے ہیں فلو کے ساتھ اور لوگ رسپیکٹ نہ بھی کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے جس کو راضی کرنے کیلئے آپ عمل کر رہے ہیں وہ تو راضی ہو جائے گا جس کو راضی کرنے کیلئے آپ نے اگر کوئی قدم اٹھایا اور سٹیپ اٹھایا وہ تو دیکھ رہے ہیں آسمانوں پہ تو اعلان ہوگا اگر لوگوں میں اعلان نہ بھی ہو اور یاد رکھیں جب آسمانوں پہ اعلان ہوتے ہیں تو جبریل السلام کو اللہ تعالی بلاتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل اللہ تعالی جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلاتے ہیں جبریل میں فلان بن فلان سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کرتے ہیں تو جبریل بھی اسے محبت کرتے ہیں اور جبریل امین پھر آسمانوں میں جاتے ہیں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں رب العالمین فالق الحب والنواء وعاند الوجوہ وللحی القیوم الحی القیوم اس بندے سے محبت کرتا ہے میں جبریل اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم سب بھی اسے محبت کرتا تو یہ سب لوگ جو اہل سماہ ہیں اس بندے سے محبت کرتے ہیں ثم یودعو لہو القبول فی الارض اور زمین میں اس بندے کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے پھر زمین میں اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے آثنٹک حدیث ہے وہ بندے اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی پریز کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہتا تھا یہ بات حق کرتا تھا لیکن جو انسان اللہ کو نراز کرتا ہے نا وَإِذَا أَبْغَزَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيل فَيَقُول إِنِّي أَبْغَزُ فُلَانًا وَلْيَعَضُ بِاللَّهِ میں فلان سے نفرت کرتا ہوں جبریل فَأَبْغَزُهُ فَأَبْغِزُهُ تو بھی اسے نفرت کر قَالَ فَيُبْغِزُهُ جِبْرِيل ثُمَّ يُرَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاء پھر آسمان دنیا میں اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں کہ ان اللہ تعالی يُبْغَزُ فُلَانًا فَأَبْغِزُوهُ آسمان کے انجلز کو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں میں بھی اسے نفرت کرتا تم سب بھی اسے نفرت کرو اللہ اکبر پھر کیا ہوتا ہے پھر اس بندے کی نفرت کو دنیا میں پھلا دیا جاتا ہے پھر اس بندے کی ہر بندہ اسے نفرت کرتا ہے ہر بندہ اسے کوئی آلی دیتا ہے ہر بندہ اس کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہوتی ثُمَّ تُو دَعُو لَهُ بَغْضَاءَ فِي الْأَرْضِ اس کی اس کی جو غصہ ہے اس کی جو نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں وہ پھلا دی جاتی ہے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں ہم کبھی بھی لوگوں کو سیڈسفائی نہیں کر سکتے ہیں اصل بات ہے کہ ہم نے رب کو سیڈسفائی کرنے اور جب اللہ راضی ہے پہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے لوگوں کے ویلیوز پہ نہ چلیں لوگوں کو خوش کرنے کی بیچے نہ پڑیں نہ بیٹھیں اس جگہ پر جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نفرمانی کی جاری ہے جہاں پہ بلاسٹنگ میوزک ہے جہاں پہ فری مکسنگ ہے جہاں پہ ناج گانا چل رہا ہے leave that place leave that place آئیں اگر آئیں آپ کو سرپرائز ملے کیسے نہیں تھا just meet the person and leave and دعوت دیکھے جائیں because we are the torchbearers of Islam پتہ ہیں کہ یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ کی شادی میں ایسا محول ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود کہتے ہیں قرآن میں اِذَا سَمِئْتُم آیَتِ اللَّهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيَسْتَهْزَعُوا بِهَا جب یہ لوگ اللہ کی آیات کو سنتے تھے اسے کفر کرتے تھے کفار اور منافقین اور اس کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالی نے رسول کو کیا فرمایا فَلَا تَقْعُدُ مَعْحُمْ حَدَّى يَخُوذُوا فِي الْحَدِيثِ غَيْرِ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہوا اس ٹائم پہ جب یہ مذاق اڑا آرہے ہیں اور they're joking around they're playing around اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے ان کے ساتھ بلکل نہیں بیٹھنا جب تک یہ اور باتیں نہ شروع کرتے ہیں یہ اور ڈسکشن نہ کرتے ہیں یعنی وہ اس نافرمانی سے ہٹ نہ جائیں اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ بلکل ان جیسے ہوں گے پھر اِنَّ اللَّهَ جَامِعُوا الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِعًا اللہ تعالی ایسے کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں کٹھا کر کے پھینک دیں گے تو اسے ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ جب جس شادی پہ اللہ کی نافرمانی چل رہی ہو بے شک آپ کو دل سے برا بھی لگ رہا ہے بے شک آپ کو اپکراہید محسوس ہو رہی ہے جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ آپ بلکل ان جیسے ہیں وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص جب کسی ٹیبر پہ شراب چل رہی ہو don't sit on that table کیوں؟ کیونکہ آپ بلکل ویسی ہو جاتے ہیں جیسے شراب ہی چاہ رہی ہے اسی طرح سے اس کا صدلال ہے اس کی ایکسٹرائٹ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہو گناہ ہو رہا وہاں پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے نشامل ہیں تو ہم نے میکڈاللڈز کا تو بائیک آٹ کیا اسٹار بکس کا تو کیا اس کے ساتھ ساتھ ایسی شادیوں کو بھی بائیک آٹ کریں جہاں پہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اپنے آپ کو بچائیں ایسے گناہوں سے ہم پیسے کی وجہ سے تو شادیوں پہ نہیں جاتے کہ فران ہے میرے پیسے دینے ہے وہ بھاگیا تھا جہداد کے پھٹوں کی بسیل شادی پہ نہیں جاتے پرسنل ایشیوز کی وجہ سے کوئی آپس میں کانفلٹس بسیل شادی پہ جانے کے انکار کرتے ہیں اللہ کے دین کے لئے کوئی خیرت نہیں ہے انسان میں اللہ کے دین کے لئے ہمارے اندر اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی خیرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لئے کسی باتوں کا انکار کریں کچھ انوٹیشنز کا انکار کریں یعنی اللہ کا دین اتنا مغلوب اور اتنا ہمارے دل میں کم ہو چکا ہے لوگ نراز ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں آپ کہہ دیں مجھے کسی نرازی فکر نہیں ہے کل قیامت کے دن آپ نے میرے پاس تو نہیں آنا آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے کل قیامت کے دن آپ نے فلان فلان کے پاس تو نہیں جانا آپ نے اللہ کے پاس جانا آپ نے اللہ کے پاس جانا آپ نے جانا ہے جو اپنے بارے میں اپنی قدر نہیں کرتے اور اپنے دین قدر نہیں کرتے they go to such places اندہی سے کہ خیر ہے دنیا کو ساتھ لگے چلنے پڑھتا ہے نا جی اس کے مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں جائے نماز بھی پڑھنے دیں حج بھی کریں گے روزی بھی رکھیں گے ذکر بھی کریں قرآن تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ شغل ملا بھی چلنے دیں نا جی واللہ یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آیت ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ یہ آدھے تیدر آدھے بٹیر اور یہ ممین ٹیڈی دین ہمارا دین نہیں ہے ہم تو ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ امریکہ جا کے اسلامی سکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن سکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں rather people of higher self esteem and higher self confidence وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ایک values کی ہوتے ہیں جو اپنے دین پر confidence رکھتے ہیں جو apologetic مسلم نہیں ہوتے ہیں they own their deen and اللہ then owns them اور اللہ ان کی محبت اور ان کی ریسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں پھلا دیتا ہے ایک مسلمان پتے کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوای اس کو ڈاکی لے گئی ایک مسلمان چٹان کی طرح ہوتا ہے کہ دریا بھی ٹک رہے تو وہ اپنا رستہ پھیل لے لیکن یہ اپنی values پر قائم اور دائم رہے صحابہ نے کہ کیا میں خربانیں بتاؤں ان کی ہمارے پاس تو ہم تو کچھ خربانیں نہیں دے رہے at least اتنا تو کر رہے ہیں کہ ایسے شادیوں میں نہ جائیں یا اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ایسی ہو رہی ہے تو سٹینڈ لیں جس کی شادی ہو رہے ہیں وہ خود سٹینڈ لیں اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو پیڈنٹ سٹینڈ لیں سبلنگ سٹینڈ لیں I will not participate in a marriage جہاں پہ یہ free mixing اور dance culture چاہ رہا ہے یاد رکھیں ایسے بات کرنے والے کوئی stranger سمجھا جائے گا کہیں گا یا تم کس دور کی بات کر رہے ہو تو اللہ کی نبی پھر آپ کے بارے میں ہی کہا تھا لوگوں جب اسلام شروع ہو تھا تو strange تھا اجنبی سا تھا ایک دور ایسا آئے گا جس میں اسلام اجنبی ہو جائے گا تو اجنبی بن کے رہنا اللہ سلام ہے مبارک بات ہے ان کا ہاتھ چومنے کے دل چاہتا ہے جو اپنی شادیوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں جن کے پیڈنٹس اپنی اولاد کی آخرتی پرواہ کرتے ہوئے ان کی شادیوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ پتر I love you so much یہ میری محبت کا تقاضی نہیں کہ تجھے میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں کیا ہمارے لیے possible ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جائے اور ہماری والدہ نے ہیڈ فونز پہ اگر وہ قرآن بھی سن رہی ہیں اور ککنگ کر رہی ہیں اور ہم دو چار تفاہ آواز لگیں کہ ماجی کمرے سے نکل آئیں آگ لگ گئی ہے اور نہ نکلے تو ہم آجی کو چھوڑ کے آ جائیں ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں ہم بلکہ ان کو پکڑیں گے کھینچیں گے وہ حیران ہیں کیوں کیا کر رہے ہوتے ہیں آگ لگی بھی ہے بس چھوڑیں اٹھا کھینچ کے لے کے آئیں گے جو ہم اس دنیا کی آگ کی ہم پرواہ کر رہے ہیں اور ان کو بچا رہے ہیں اس آگ سے یاد رکھیں جہنم کی جو آگ رہا ہے وہ زیادہ گرم ہے تو اس دور میں بیشک سٹوینجر بن جائیں اور نہ ایسے کریں شادی ہیں اور نہ ایسے اور یاد رکھیں جب انسان کے اندر سے حیاء چلی جاتی ہے اللہ کے نبی نے کہا سادک المزدوق نے کہ جب تمہارے اندر سے حیاء چلی جائیں اور یہ بے حیاء ہی ہماری شادیوں پر ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے ناشنا اور گانا پری میکسنگ اور ایک سٹیج میں بیٹھ کے پچاس لوگ ہیں اور کیمرمن بھی ہیں اور ویٹرز بھی ہیں اور ان کی نظریں دیکھیں آپ وہ آپ کی بہنوں کو اور آپ کی بیوی کو اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھیں انجوئے کر رہے ہیں اور آپ ہنس ہرے امتالی میں بجھا رہے ہیں یہ غیرت ہے یہ دین کی حیاء اللہ کی نبی نے فرمایا تھا جب حیاء اور ایمان ایک ہی چیز ہے جب حیاء اٹھ جاتے تو ایمان اٹھ جاتا ہے ایمان نہیں ہے پھر دلوں میں عمر ابن عزیز رحمہ مولا نے کسی کو کہتا ہے سنا کہ حیاء is a part of religion آپ نے کہا نہیں حیاء is an entire religion حیاء complete دین ہے اذا لم دستہی فستہ معاشیت اللہ کی نبی نے کہتا ہے جب تمہارے در حیاء نہیں رہے پھر جو کرنے کرو پھر تم شوتر بے مہار ہو تو اپنے آپ کو ایک میں آپ کو احادیث آج نہیں بتانا چاہ رہا ہے جو عثمان بن عفان کی حیاء تھی اور عافظ السلام کی حیاء تھی اور اللہ سبحانہ اللہ کے جو حیاء ہے اللہ سبحانہ اللہ حیاء والے ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کہ جب مسلمان ایسے کر رہے ہیں واللہ اللہ کو بالکل غصہ آتا ہے شادیاں ہم نے بھی کی ہیں شادیاں پر دنیا آج تک شادیاں ہوتے رہی ہیں یہ کیسے شادیاں آج کل ہونے شروع ہو گئی ہیں جو کہ ٹھیک ہے شادیوں میں اگر انجوئے کرنا ہے تو کریں انجوئے الحمدللہ we انجوئےڈ a lot سیپیٹ ارنجمنٹس کریں اور فیمل ویٹرز کا ارنجمنٹ کریں خواتین کے طرف خواتین ویٹرز ہی جائیں بے شک وہ ایک پرائیوٹ اس میں کیمراز نہیں ہیں وہ آپ جیسی مرزی ڈرسنگ کرنی ہے کریں انجوئے کریں وہ دف بجائیں وہ آپس پہ گپ شپ ماریں کھانے کھائیں پکچرز نے جو مرزی انہوں نے کرنے کریں but don't upload those pictures don't expose that thing میوزک نہ ہو اس کے بلاوشوں کرنے کریں get togethers کریں بیڈل شاورز کرنے کرتے ہیں جو مرزی کرنے کریں میوزک فری میکسنگ ڈانسنگ یہ نہ کریں اسلام ان چیزوں کو بنا کرتا ہے اسلام انجوئے کرنے سے منا نہیں کرتا ہے انسان کو تو منا صرف اس چیزے کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی حدود کو نہیں لچھا اور آج کل سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سے اوپر کا ایک بغیرتی کے لیول وہ کیا ہے کہ اپنی ہی شادی اور اپنی ہی بیڈروم میں ولوگنگ ہو رہی ہے شادی سے نکلیں اور ولوگ کریں ابھی شادی ہو گئی اور آپ میری حمیت کو دعا دیں کہ میں آج یہ ولوگ کر پا رہی ہوں میرا ویٹ کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ اور کانٹینٹ کریشن کے نام پہ اپنی فیملی اس کو بیچا جا رہا ہے اپنی بیویوں کو لیچرلی بیچا جا رہا ہے کہ شادی کر لیے تو اب مجھے دیکھنے تو پھر شاید نہیں لیکن میری بیویوں کو دیکھنے کی لوگ آ جائیں گے اور لوگ بیویوں کو دیکھیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کو تو نہیں معلوم اللہ کا نام لیں کوئی مسلمان ہے کچھ ٹرنج میں تو ایسے بھی ہے کہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایسی ڈرسنگ ہے اور ایسی فری مکسنگ اور ایسی باتیں ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائی یہود یہی تو ہم نے اللہ کے ساتھ گستاخی کیا اور اللہ کی نافرمانے کہ تو آج امت کے ساتھ یہ حالت ہو رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحولو بھی یا اللہ اپنی خشیت میں سے اپنے اپنے تقوی میں سے اپنے ڈر اور خوف میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کی پیش میں کے رکاوٹ بن جائے اور اپنی اطاعت میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمیں جس کو ہم فولو کا کتری جنہ تک پہنچ جائیں وَمِن تُعَاتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جنہ تک اللہ مَقْفِنِ بِحَلَالِكَ اَنحْرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفُضْلِكَ اَمَن سَوَاكَ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا لے اور ہم حلال ہمارے لئے کافی کر دے اور ہمیں غنی کر دے تمام لوگوں سے تمام لوگوں کی پریز یا اپلیسیشن سے یا تانوں سے اَمَن سَوَاكَ صرف محتاج رکھ تو اپنا محتاج رکھ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ہمارے شادیوں میں دین اور دین اور دین کو نافذ کر دے اور دیندار ہمیں بنا دے اور اس بے غیرتی کو اور بے دینی کو ہمارے گھروں سے نکال دے یا رب اور ہمیں ہدایے دے بارک اللہ فیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ